گوڈ ماننگ دوستوں آج جانتے ہیں فیوز بلب کے بارے میں ایک بار شہر کی ایک سوسائٹی میں ایک بہت بڑے آئی ایس آفیسر رہنے کے لیے آئے جو حال میں ہی ریٹائر ہوئے تھے اب یہ ریٹائر آئی ایس آفیسر حیران پریشان سے روز شام کو پاس کے پارک میں ٹہلتے ہوئے باقی لوگوں کو بڑی تیرسکار بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے ایک دن ایک بزرگ کے پاس شام کو وہ گفتگو کے لیے بیٹھ ہی گئے اور پھر لگا تار ان کے پاس بس بیٹھنے لگے لیکن ان کی باتچیت کا وشہ ایک ہی ہوتا تھا میں اتنا بڑا آئی ایس آفیسر تھا کہ پوچھو مت یہاں تو میں مجبوری میں آ گیا ہوں مجھے تو دلی یا جائپور میں امیرزادوں کی علاقے میں بسنا چاہیے تھا اور وہ بزرگ ڈے لی چپ چاپ ان کی باتیں سنتے آخر کار پریشان ہو کر ایک دن ان بزرگ نے ان کو سمجھایا دیکھے صاحب کیا آپ نے کبھی فیوز بلب دیکھا ہے بلب کے فیوز ہو جانے کے بعد کیا کوئی دیکھتا ہے کی بلب کس کمپنی کا تھا اور کتنے وات کا تھا اور اس سے کتنی روشنی ہوتی تھی یا جگمگاہت ہوتی تھی بلب کے فیوز ہو جانے کے بعد ان میں سے کوئی بھی بات مائنی نہیں رکھتی لوگ ایسے بلب کو کبار میں پھیاک دیتے ہیں صحیح ہے نا تب ان ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر صاحب نے سر ہلایا اور کہا تو پھر کیا کروں تو بزرگ نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد ہم سب کیستی تھی ایسے فیوز بلب جیسی ہی ہوتی ہے ہم جہاں کام کرتے تھے کتنے بڑے چھوٹے پت پہ تھے ہمارا کیا رتبہ تھا ان سب کا کوئی مائنی نہیں رہ جاتا دیکھیں صاحب میں اس سوسائٹی میں پچھلے کئی سالوں سے رہتا ہوں اور آج تک کسی کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں دو بار سنسد سدسر ہے چکا ہوں دیکھیں وہ جو سامنے گنجے سے مہاشے بیٹھے ہیں نا ورما جی ہیں ریلوی کے مہا پربندک رہ چکے ہیں وہ سامنے سے آ رہے ہیں سنگھ صاحب سینہ میں بریگیڈیر تھے وہ مہراجی ہیں جو اسرو میں چیف تھے یہ باتیں بھی انہوں نے کسی کو نہیں بتائیں مجھے بھی نہیں پر میں جانتا ہوں سارے فیوز بلب قریب قریب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں چاہے زیرو وات کا ہو پچاس کا ہو یا ہزار کا ہو کوئی روشنی نہیں تو کوئی اپیوگتہ نہیں بتائیے کچھ لوگ اپنے پد کو لے کر اتنے وہم میں ہوتے ہیں کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے اپنے دن بھلائے نہیں جاتے مانا کہ آپ بہت بڑے آفیسر تھے بہت قابل بھی تھے پورے مہکمے میں آپ کی توتی بولتی تھی پر اب کیا اب یہ بات کوئی مہینے نہیں رکھتی کیا مہینے رکھتا ہے وہ یہ کی پد پر رہتے ہوئے آپ انسان کیسے تھے آپ نے لوگوں کی کتنی مدد کی سماج کو کیا دیا بتائیے آپ تو پاورفل تھے نا کیا کیا آپ نے دوستوں پد پر رہتے ہوئے یادی کبھی گھمنڈ آ جائے تو یاد کر لینا کہ ایک دن سب کو فیوز ہونا ہے فیوز بلب یاد رکھے گا اس لیے مطروں ورطمان میں آنند لیجئے مس رہیے یہ تھا سمبھو دوسروں کی ہیلپ کریے وہی آگے رہ جائے گا اور اگر آپ کو لگتا کہ آپ بہت بڑے آفیسر تھے آفیسر ہیں تو آپ کی کیپیبیلٹیز سماج کے کام میں لگائیے تب ہی عزت ملے گی پھر ملتے ہیں